دوستو آپ کو سوچتے ہوں کہ کعبہ شریف کے دروازے پر کیا لکھا گیا ہے کونسے آیتیں لکھی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہمیں جانیں گے کہ کعبہ شریف کے دروازے پر کونسے مختوتات ہیں کعبہ شریف کے دروازے میں دو پٹھ ہیں اس میں بہت سارے قرآن آیتیں لکھی گئی ہیں ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دروازے کو کس نے بنایا ہے تو کعبہ شریف کے دائیں پٹ پر سب سے اوپر اللہ لکھا گیا ہے بائے پٹ پر سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا گیا ہے اللہ کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بائے جانب محمد کے نیچے ادخلوہ بسلام این آمنین تیسری لائن پر وقور رب یادخلی مدخلہ صدقیوں واخردنی مخرجہ صدقیوں وجعلی ملہ دنگا سلطان نصیرہ قرآن کریم کے آیت ہے یہ لکھی گئی ہے تیسری اور چوتھی لائن میں دونوں پٹ پر یہ آیت لکھی گئی ہے اس کے بعد چوتھی لائن پر آپ کو لکھا گیا ہے کتبہ ربکم علا نفسی الرحمہ دائے جانب اور بائے جانب لکھا گیا ہے وقال ربکم دعونی استجیب لکم اس کے بعد نیچے یہ گولاکار بنا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے دائے جانب دائے پٹ پر لا الہ الا اللہ اور بائے پٹ پر محمد رسول اللہ اس کے بعد نیچے لکھا گیا ہے یہ دونوں لائن میں اس کے نیچے فیل گولاکار ہے اس میں سور فاتحہ گولاکار میں لکھی گئی ہے سور فاتحہ پوری ہے اس کے بعد نیچے کے لائن میں لکھی گئی ہے کہ اس دروازے کو کس نے بنایا ہے کہ سنویہ البابو فی آہد خادم الحرمین شریفین الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود اس کے نیچے سب سے نیچے والی لائن میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ سنویہ آہد البابو فی آہد خادم الحرمین شریفین الملک خالد بن عبدالعزیز آل سعود سن تیرہ سو نیان نبے حجری یعنی خالد بن عبدالعزیز آل سعود نے اس دروازے کو بنوایا ہے تیرہ سو نیان نبے حجری میں تو دوستو یہ تھے کچھ جانکاری اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اسے آپ کو شیئر رضا کیجئے موسیقی